موسیقی افکار و قیالات کے اظہار کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی مستند اور معتبر شخصیت کو پیش کر رہا ہوں خوبصورت سوچتے ہیں خوبصورت پیرہن دیتے ہیں الفاظ کا خوبصورت استعمال ان کی خوبصورت سوچ کی غمازی کرتے ہوئے سماعتوں سے ہوتا ہوا قلوب میں اترتا ہے بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے تفیل انہیں عزتوں سے نوازا اچھے انداز اچھی آواز سے نوازا اچھی سوچ سے نوازا ملتمس ہوں فاضل نوجوان مبنگو مدرس مدرس حب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ ساقب رضا مصطفی سے تشریف لائیں اور اپنے افکاروں کے علاقے کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمفصلین قول اللہ تعالی وتبارکہ في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْقِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بِاللَّلَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الغوف الظَّحِيم اللہم نوذ قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجْنَا مِنَا الْنَّارِ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حمد و سناء تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذات پاک کیلئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے بیار امت کے سہارے رب کے محروب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انسوجان سرور لالا رخان نیرِ طابان سر نشینِ مہوشا ماہِ کوبان شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوران سر خیلِ زہرہ جمالہ جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا غازدارِ ما اوہا شاہدِ ما طوا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وکار کی مسندوں پہ جلوہ گر معزز، محترم، مہمانانِ آلِ قدر علماءِ کرام معزز، سامین، خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چند لمحوں کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے قرآنِ مجید سے سورة العصر کی تلاور کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے ذم نزیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا بظاہر مختصر سی صورت ہے لیکن اپنے دامن میں وہ مانوی حسن رکھتی ہے کہ حضرتِ امامِ شافعی علی رحمہ فرماتے ہیں لَوْ تَدَبَّرُ نَاسْ عَلَىٰ هَذِهِ سُورَةْ لَوَاسِعَتْ هُن اگر لوگ قرآنِ مجید کی اسی ایک صورت پہ تدبر کر لیں تو یہ صورت ہی ان کے دین اور دنیا کے لئے کافی ہو امامِ تبرانی نے قبیت بن حفظ سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل قبل صورتِ الْعَسْرِ کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے اس صورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے اور قسم ہے اصر کی بل اصر قسم ہے اصر کی امامِ رازی جیسے شخص نے اصر کے چار معانی بیان فرمائے اصر سے مراد مطلق زمانہ اے ادہر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے دوسرا معنی اصر سے مراد وقتِ اصر ہے جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ سے دو گناہ ہو جائے اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقتِ اصر ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے چاشت کے وقت کی قسم صورت الدہا میں فرمائی یہاں صورت العصر میں اللہ نے اصر کے وقت کی قسم فرمائی تیسرا معنی اصر سے مراد نمازِ اصر ہے نمازِ اصر کی اہمیت کے پیش نظر نمازِ اصر کی قسم فرمائی گئی چوتھا معنی جس کو امامِ راضی نے بیان فرمایا امامِ قلطبی بھی بیان فرماتے ہیں اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے اصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانہِ خاص ہے اور اس سے مراد زمانہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اس کی دلیل امام راضی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح صورت البالد میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے مقام کی قسم فرمائی تو صورت العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مقام کی بھی قسم مجھے تیرے زمان کی بھی قسم صورت البالد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم یہ صورت بل اتفاق صورت مکی ہے اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے تو پھر حازہ کا اشارہ قریب کے لئے ہے تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گے شہر مکہ عزتوں کا ذرف ہے اس میں اللہ کا گھر کعبت اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی ہیں خیال اس سامت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لئے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے چاہے زمزم ہے دیگر عزتوں کی جگہیں ہیں لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاقسانہ قرار دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی کہا لوگو میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں عزتوں کی جگہیں اپنی جگہے پہ لیکن اس شہر کی قسم اس لئے فرما رہا ہوں وَأَنْتَحِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدْ محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے اس شہر کی ہواوں نے تری سانسوں کو چوما ہوا ہے اس لئے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل بعض نے کہا مکہ افضل دلائل دیئے بعض نے کہا مدینہ افضل اس پہ دلائل دیئے لیکن ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی ایک مفقے کہتا ہے کہ جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گیا یہ سارا مجد و شرف حضور کے دم سے ہے جہاں جہاں وہ گزرتے گئے شرف پھیلتا گیا اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے اور ظہوری کا انداز سادھا ہے لیکن ہے دو قدم آگے وہ کہتا ہے مکہ کی ہواوں میں تیبہ کی پزاؤں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار مجھے ہیں تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے وہاں شرف پیدا ہوتا گیا وہ کہتا ہے جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا اور جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس آیتِ قریمہ کے اندر اپنے محبوب کے شہرِ مکہ کی قسم فرمائی اور اس کی وجہ بھی ارشاد کی کہ محبوب مکہ میں تم رہتے ہو تمہارا گھر ہے تمہارے بسیرے ہیں اس لیے مجھے شہر کی قسم تو امام رازی فرماتے ہیں جس طرح سورة البالد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کی قسم فرمائی یہاں سورة العصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمان کی قسم فرمائی محبوب مجھے تیرے مقام کی بھی قسم مجھے تیرے زمان کی بھی قسم والعاصر اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ قسم ہے محبوب کے زمانے کی کیونکہ مجد و شرف محبوب کے زمانے میں بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا جو تازی روٹی وہ ایک روپے کی جو باسی روٹی وہ دو روپے کی کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے باسی روٹی تو آٹھانے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو دو روپے کی بیچ رہے اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں میرا لیٹ یہی ہے کہا بتا تو سی کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہم نے کترہ دیکھا نہ کبھی ذریعہ پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے تو اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ گیتا میں تو خسارے میں نہیں میں تو ہواوں کے دوش پر اڑتا ہوں میں تو کائنات کو نقشیر بنایا ہوا ہے زمانہ میرا باج گزار ہے ستاروں پہ کمندیں میں ڈال چکا ہوں میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر ریا ہوا ہے کہاں وہ گھاس پوس کے جھون پڑے اور کہاں آلی نصد کوٹھیاں کہاں کھانے کے لیے نانے شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پر اڑتا ہوں میں تو سمندر کی تہہوں میں اتر جاتا ہوں میں تو پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہوا ہے میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں تو امام راضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا اگر یہ ہواوں کے دوش پڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے اگر اس نے آسائشیں اور سہورتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ ہیوانیت کا عروج ہے اس کی انسانیت کہاں گئی ہواوں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناعشنا ہے یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے ہمسائی کی کو خبر نہیں سیکھو یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا نرم راو قاسد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے یہ تو من سے ناعشنا ہے کہاں گئی اس کی انسانیت یہ ہواوں میں اڑتا ہے اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لاکر دکھاتا بھرک ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسانیت تو ڈوب رہی ہے گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجانے آئے تھے اس کی انسانیت کہاں گئی یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلہ نہیں کٹ رہا کہاں گے اس کی انسانیت کہاں محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا انسان نکتہ کمال پہ تھا اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکرہ عمر کو دیکھو تو کہاں محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان کا زارے میں اگرچہ یہ ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں یہ تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے خون سفید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ برنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئیں تیرے دور میں جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بھڑتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ ابھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو یہ پیالہ اسی وقت پیشے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے پہلے اسے دے دو مجھے بات میں دینا اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے حتیٰ کہ سات شخص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے اور جب وہ ساتھ میں شخص کے پاس پہنچتے ہیں تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دیتا اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے پھر گوٹے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے پانی کا ایک پیالہ اور سات آدمی زندگی اور موت کی کشم کشم نزہ کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا یہ تھا حسن انسانیت کا محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان قسارے میں ہے اگر قسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تعاونہ ہوگا اللہ اللہ زین آمنوں کا بیان اس پر گواہی دے رہا ہے تو یہ انسان کا قسارہ ہے انسانیت کا قسارہ ہے شیطرادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور قسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں قسارہ یہ ہے یہ انسان کی جو سانسیں ہیں ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں تو یہ ہے انسان کا قسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برخ بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان الافی خوس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے ایک قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں سمرکند کا بازار تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا توجہ چاہوں جا کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالیہی اور میرے پر رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہت وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکھی تو کل بیچ لیں گے کل نہیں تو برسوں بیچ لیں گے لیکن برف کا اگر گاہت وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے راسو المال بھی لٹ جائے گا تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالیہی اوہ میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اساسہ بھی لٹ جائے گا میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہیں تو مجھے ان الانسان اللہ فی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگنا رہی ہیں اور کترہ کترہ جستہ برف پگلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگل رہی ہے اگر جلدی جلدی ان الانسان اللہ فی خسر انسان خسارے کا سودہ کر رہا ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے جب گمتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے کسی کی ساتھ سے کسی کی ستر سے کسی کی سو سے گمتی الٹی شروع ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انسانیت کا خسارہ ہے ایک مفسر ہوئے تبا تبا آئی ہے تو ویسے ڈاما ڈال لیکن بات بڑی پتے لکھ گیا وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شیخ و ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے تو وہ شیخ کہتی ہے کہ میں خسارے میں اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے اندھیرے میں آپ ان سے چراغا نہیں کر سکتے تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میں روشنی تو بڑی ہے میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے میں خسارے میں ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بھانکپن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑاپے کا تجربہ نہیں لہذا میں خوصارے میں اور ایک گوڑا کہتا ہے کہ میرے میں بڑاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی اور اقبال کہتا ہے آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ جمبشے زنجیرے در سے لطف آتا تھا مجھے وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا آج تو نغمے بھی نینا بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا اور غم بھول جائے کرتے تھے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کبھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا تو کہا کہ میرے پاس بڑاپے کا اپن تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سہری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تحجد کے سجدے نہیں ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں شیر کہتا میرے بازوں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں لہٰذا میں خسارے میں ہوں کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں مور کہتا میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بد صورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہرش ہے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینہ کی گلی میں آ جاؤ حسن کی ساری شوہیاں جمال کے سارے قریمیں اور حسن کا سارا بھاکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزہ داری ہما دارند آنچے بھوبا تو تنہا داری کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لئے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا اللہ لذین آمنو جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اقتدار کی بچی ہوئی مسئلیں خسارے سے بچا سکتی ہیں نہ کوئی اور انسان کو دنیوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ دور بدل گیا ہے وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحرک تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں اس کو گالا کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زینا آمانو بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسل کے اختیار کرنا یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں حقیقت ہی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرع قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا آپ فرماتے ہیں حضور کے علاوہ ایمان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور یہ میرے مسئلہ کی پہچان ہے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے نبی ماننے کا نام ایمان ہے برنا کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے اللہزین آتینہو الكتاب یارفونہو کما یارفون ابنا احم جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رکھ سے بسمل کے تماشے نہ کرتی شما کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کو آسل ان کو بھی کہہ دیا سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا بلکہ ایک مقام پہ فرمائے لیم علاہ وقت لا يسعونی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب میرے اور میرے رب کا معامل ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آسکتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانہ ادراک تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے مولوی کا تو دماغ فراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا میں تو کہا کرتا ہوں بیٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان زیا نہیں کوئی ہور جٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکہ اصلی چور جٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنیں اے ہو شور جٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو سانہور جٹھا سانہور جٹھا تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا لاہور کسر نور میں ایک شخص آپ بھی سارے جانتے ہیں میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تو میں نے بات میں اٹھ کے کہا میں نے کہا لوگو آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے سبلتا نہیں جن سے اپنا ڈوبٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا جو افراد خانک کی بگری بھی نہیں بنا سکتا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں اور سڑیاں خجوراں اگا جاندائے اور پتھران کلمے پڑھا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں قونین کو خم آ جاتا ہے جب ذلق سمارہ کرتے ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے می وریا کسطوریاں دا جدو یار مچوڑیاں ذلفاں می وریا کسطوریاں دا جدو یار مچوڑیاں ذلفاں تے قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں ذلفاں وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا لوگ کہتے ہیں چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے چار اکتی نماز ہے دو رکت پڑی جا چکی ہیں دو رکت ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا قوب تو فوراں جبریل آگو کہا محبوب پھر دیڑ کاہے کی ہے ابھی رخ پہ اللہ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بلکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بلکل جنوب میں اور صحابت و ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہمیں جب پڑھیں گے یہ نماز کا وقت بدل نہ ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز زہر سبا دو بجے پڑھیں گے اگر اسی جن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو صلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے ہم تو آئیں دو بجے کے ساتھ سے رب سبا دو تک بیٹھے رہے تو نماز کا وقت بدل نہ ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے اور یہاں تو قبلہ بدل نہ تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا لیکن کہا محبوب ابھی روح پھیلو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی می وریا کسطوریاں دار یا تو یار نچوڑیاں ظلفان قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار میں موڑیاں ظلف وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دے ہم اس طبی کی بات کر دیں تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے یہ تصدیق بے ما جا آبین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بات اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے بڑی دولت اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا خیض عام ہے رومی فنا ہوا حفشی کو دوام ہے یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدارِ الہی ہوگا تو یہ سب سے بڑی دولت اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اچھے عامال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتی محض توفیقِ خدا بن دی ہے اس کی مثال جس طال مجاشی فرزدک شائر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں تین سو ساکھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں میں نے کیا اس کا کوئی صلح ملے گا کیونکہ شائر تھے اور شائر بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے وہ تو شاک سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ کیا کہا تھا اکبال نے دل نہیں شائر کا ہے کیفیتوں کی رستخیر کیا قبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تقیل ہے وفا دل میں ہر لہزہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں درغمے دیگر بسوزو دیگر آرہا ہم بسوز گفتبت روشن حدیثے دلتوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شائری جزویس طرز پیغمبری ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغامے سروش امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ خنجر چلے کسی پہ ہم اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں اور اکبال نے آنکھ سے تشمیدی شائر کو ایک جگہ پہ مبتلائے درد ہو کوئی عزم روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگوڑ کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھا گابن اٹھنی ہے دیکھ کر کہ اس بچی کی جان چھوڑا لیتا اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان چھوڑائی کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی تو حضور نے مسکر آ کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا ملتو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آمال کی جزا نہیں ہے اسی لیے امال کی جزا بسورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں ایک ایمان اور دوسرا آمال صالحہ ایمان کی زینت ہے ہمارے احناف کے نزدیک آمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تسلیق قلبی کا نام ہے لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ آمال ہیں آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعویٰ ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے آمال ہمارے پاس نہیں ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خوکے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اصل آپ سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم ہار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ترے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے لہجہ تھوڑا سا بدلہ کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو ذرا کبھی اپنے اندر جھان کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس میں اس نے حضور کی صیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیئے ہیں تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تُو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت صیرت کی کتاب لکھی ہے تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو جو اس نے جواب دیا اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوئے اکل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ بات یہ ہے بات سوچنے والوں کے لئے ہوتی ہے تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی صرف لکھنے کے لئے امہ ہاتھ کتب سیر کو پڑا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی بڑائیں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا دیا اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بسرا امڈ آئے یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ اور جنازے میں شامل ہو جاؤ لوگ دوک و شوف کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دے رہے تھے تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہو گئی ہم کبھی غور کریں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیم آنے رہے خیر تو ساکی سے ہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پر بر جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں کون اس سے بے خبر نہیں ہے قابل میں کون لٹ رہا ہے کندھار میں کس کی گردنیں کاتی جا رہی ہیں اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تحضاب چھرکا جا رہا ہے غزا کی پٹی میں کس کے بچے زبا کیے جا رہے ہیں موسلمہ ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے کندھار میں قابل میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں کشورہ میں اور ذریعہ آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے کبھی ہم نے احساس کیا ایک عرب چاری کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں چھپن اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں اور بے حصی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور مطائقار وہاں بھی لٹا چلا جا رہا ہے ہم تو صرف تین سو تیرہ تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیئے تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا کہ جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے ہیں تو واپس آ کے اس نے جو قبر دی وہ بڑی حوصلہ فرصہ تھی اس کے لئے حوصلہ فضا تھی اس نے سنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمر کی رپورٹ سنو یہ کہتا ہے صرف تین اوٹ کھا سکیں گے یعنی تین سو سے اوپر نیچے ہیں ان کے پاس اصلے بھی پورے نیچے ہیں تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی حضرت یہاں کٹھی کرو صبح انہوں پکڑیں گے اوٹوں کی پشتوں پر جکڑیں گے اور جا کے حرمِ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندیں گے جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیر ڈالی سی جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا عمر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس کے لفظ ہیں ولیکن رائے تو یا معاشرہ قریش البلایا تحمل المنایا اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ ہو میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پر نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پر تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستہ مسلمانوں نے رکن کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پوکارا آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک عرب چالی کروڑ انسان اور یہ حجوم اور چھپن اسلامی ریاستیں اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے آج ہے رسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے ہر سمجھ دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے یہ پچھلے زند گجرہ والا میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا اور کون شخص ہے جس کو امریکہ کے ساتھ ہم دردی ہوگی اور بوش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے تو میں نے لوگوں کو جو شو غزب میں نارے لگا رہے تھے ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو جھان کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے اگر باہر کوئی واتر کولر نصب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں یہ ہے ہماری حالت اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس طرح پر کھڑے ہوئے ہیں ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑی دور کی بات ہے ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں ہم نے غور کرنا ہے اسلام ہم سے عمل مانتا ہے صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا عمل عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے وَتَوَا سَوْبِلْحَقِ وَتَوَا سَوْبِلْبِسَابْدَ حق اور صبر کی وسیعت بات لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اپنی بات کو مقتصر کرتا ہوں یہ وسیعت کا جو تقرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حوسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وسیعت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ تین قول بیان فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے اور میں اس پر دو باتیں آپ کے پیش در کے اجازت چاہوں گا اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دام کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی زمانت ہے امام ترمزی نے حضرت علی المرتضی سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اس پر الگ بحث کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتابِ ہدایت کا تقاضہ تھا کیا ہم نے پورا کیا یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گے اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا مکان بنایا فیکری بنائی ہے دکان بنائی ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروالیں برکت ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مردنے والے کی روح کوئی صالح حواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ کے شہر شہر اقبال میں ہو آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت بات کر گیا وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے ایسے پھندے میں پھند سا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہیں اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت ہی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تُو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تُو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا وَطَوَا صَوْبِ الْحَقْ حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے وَطَوَا صَوْبِ السَّبْرِ اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے شدائط پہ صبر ہے اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر امہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے صبر سے مراد استقامت علد دین بھی مراد ہے اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے یہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلالِ حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا آج تو ہم مسجد میں آئے تو کالین بچھے ہوئے تھے گرم پانی دستیاب تھا ہیٹر چل رہے تھے اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے غیرہ ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئے جن کے جسموں کو لوہے کے کنگیوں سے چھیب دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے حضرت بلالِ حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے کبھی تفتے ہوئے کونوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور مئیہ بن خلف چنگارتا ہے بلال رک جاؤ چمڑا ادھیڑ دیں گے لیکن بلال مسکر آ کے کہتا ہے تو ترش روحوں کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوب نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے تو جو کرنا ہے کر بلکہ بلالِ حبشی کو تفتی ہوئی ریف پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر اور بلال مسکر آ رہے اور کوئی شخص پاس سے گزرا کہا بلال مسکر آ رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں تو بلالِ حبشی نے جو جواب دیا کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برطن خرید میں تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو برطن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچھا تو نہیں ہے میں کہہ تو مالہ خرید لے بلال کو خرید لے بلال کو یہ کچھا نہیں ہے تیری راہ میں جان بھی بار نہیں پڑی تو قربان کر دے گا آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا ذراعہ اس کی کہانی بھی پڑھو ذراعہ اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹھانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ بان دیا گیا اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہنکیں گے تیرا جسم چر جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے اور جب اونٹوں کو ہنکا لگایا گیا ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرک سرک کپرے گرنے لگے تو ہمیں ہماری اقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پر اٹھا لیا ہوگا لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بھولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا فستو بے رب بالقعبہ فستو بے رب بالقعبہ قعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بادی جیت گیا آج شور ہم کر رہے ہیں یار ہم سے تو وہ عورت اچھی ابھی دور دور کی بات نہیں ہے اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طہرہ نامی عورت جس کو ایک کنے کے کنارے کھڑا جیا اس کے سامنے اجدہا ڈالے سکوئے کے اندر اور بچھو ڈالے سکوئے کے اندر کہا پھر جا اپنے نظریہ سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے تجھے اس نے کہا مجھے ایک رات کی محلب دے دوں کہا جا دی رات گزر گئے پھر وہاں لے جایا گیا کونے کے کنارے پھرا کیا گیا وہ کونہ جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سامپ اور آج دہا ڈالے تھی کہا پھر جا اپنے نظریہ سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سام تری بوٹیاں نوچ لیں گے اس نے کہا پھینک دوں کہا تُو نے رات سوچا نہیں ہے کہا میں نے سوچنے کے لیے رات سنے مانگی تھی میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی رب سے یارز کرنے کے لیے رات مانگی تھی مالک عورت ذات ہوں اور میرے سامنے اتنے سامپر اتنے بچھو پھینکے گئے اور جب میں ڈالی گئے اس کونے میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے مجھے ڈنگ ماریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ اور محمد عربی کی امت کی ایک باندھی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہہ کہہ اڑائیں میرے مالک مجھے صبر دے دے مجھے حوصلہ دے دے اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے اب پھینک دو تم میری چیخ بھی سنوں گے ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ ان کی چمڑیاں بھی ادھیڑ دی گئی حضرت خباب بن عرد کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت دنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا پڑے تاریخ عظیمتوں پہ مشتمل تمہاری تاریخ ہے اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ ہماری بے غیرتی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھ رہے مرزائی ختم نبوت کا باہی ہے مرزائی گستاخ رسول ہے ایک منٹ کے سیکنڈ میں سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارہ کر سکتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ گھر میں چولا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے ایک ایک مہینہ گھر میں کبھی چولا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا امام منظری میں لکھا ہے کہ حضور جب آئے نہ کرتے سیدنا سلمان فرسی کے گھر کے اندر انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے وہ دیکھا دعوت کی جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھ عشق بار ہو گئے اور پھر ایک روٹی لی اور چند گوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دیاؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں صاحبو میرا لہجہ تھوڑا ساچ بے تلطیب ہو گیا ہے لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں وطا و سو بس سبر حق اور سبر کی وسیعت اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سانس ٹوٹ رہی تھی ایک انساری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا حضرت کیا ہوا کہا یہ شلوار اوپر کر لے یہ تیبند اوپر کر لے ایک تو تُو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوفِ تلاتم صد ہے مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے ہم توٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائناتِ حکمران تھے لیکن آج وہ لنبھے وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیاں کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی آج کہاں ہیں آج قابل میں کندھار میں کلہ جنگی میں دشتِ لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریب میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں صاحبوں ہمیں پوری طرح سے یکسوی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور صورت العصر ہمیں جس سامت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ میرے بے ترقیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اصحد و بلال اند اللہ اشہد بلال کی اصحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصحد کو قبول کر دے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام اتا فرما دے تارے ما آخر شدو آخر زمہ تارے نہ شد مشتے خاکے ما کو بارے کوچائے یارے نہ شد ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑوں جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وست چلے میرا تے سونے نوہشر تک روک لما نہ نظر کرم دی چات مکے نہ ای بات مکے نہ ای رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ذلفیں جدر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا پیراز جس نے دیکھا وہی لڑکڑاتا گیا اس سمت ہی بہاروں کے رکھ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا محر شرما گیا حسن ہر ایک شیع کا سواہ ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی ان کی نظروں کی بسعد کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی تم سے فریاد ہے اے گمبدِ خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے و آخر اطابانا انی الحمدہ حضرتِ علامہ فاضلِ نوجوہ ساقب رضا مصطفی افکار و خیانات کا اظہار فرما رہے تھے بقول ان کے ان کے بے ترتیب الفاظ انہوں نے قلوب و ازہان میں جو تلاتم بپا کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اثر تعدیر قائم رکھے جنجوڑ دینے والے افکار خوبصورت دل فریب نہیں دل لشی انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ چہرہِ گردشِ ماحول نکھر جائے گا ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامنے سرکار سمر جائے گا اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامنے سرکار سمر جائے گا کہ یہ عارضو نہیں کہ قائم یہ سر رہے یہ عارضو نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگے در رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگے در رہے اور اے ساکی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر اے ساکی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشا عمر بھر رہے ایسی پلا کے جس کا نشا عمر بھر رہے اور شیر قابل توجہ ہے سب احباب بالخصوص صاحبانِ تصوف کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے اور اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصودِ کائنات اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصودِ کائنات میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے یہ عارض نہیں کہ قائم یہ سر رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے